نمسکار ہماری اس خاص پیش کر سٹریڈرز ہوت لائن میں آپ سبھی کا سواگت ہے میں ہوں حجدہ ساوند نمسکار اور میں ہوں حیمند خیل اور اگلے آدھے گھنٹے تک آپ کے سوالوں کے جواب دیں گے ہمارا یہ ٹول فری نمبر آپ نوٹ کریے 1-800-209-7890 ہے ہمارا ہیلپ لائن نمبر اور بزاروں پر نظر ڈالیے آپ دیکھیں گے کہ بہت کے ساتھ کاروبار ہو رہا ہے ہفتے کا آخری ٹریڈنگ سیشن ہے اور راحت کا دن ہے چار دن میں پانچ پرسنٹ کی گراوٹ کے بعد آج تھوڑا سمجھلنے کی کوشش کریں اور ٹینکیو کہنا چاہیے ہمیں چائنا کے مارکٹس کو ہی ہرشدہ کیونکہ اگر وہ نہیں سمجھلتے تو دنیا بھر کے بازاروں کو سمجھلنا کافی مشکل ہو جاتا اور آپ دیکھیں 7,600 کے اوپر اس سمیں نفٹی ٹویٹ کر رہا ہے 25,000 کے اوپر سینس ایکس کوئی رنوے ریالی نہیں ہے لیکن گراوٹ تھم گئی ہے یہ ایک بڑی بات ہے حالانکہ اگر آپ ایڈوانس ریکلائن ریشو دیکھیں جب صبح بھارتی بازار کھلے تھے تو ایک گرنے والے شیر کے سامنے قریب قریب دس بڑھنے والے شیر تھے اور اب وہ گھٹ کر پانچ رہ گئے ہیں لیکن پھر بھی ہفتے کا انت پوزیٹیو نور پر ہو رہا ہے یہ اچھی بات ہے بلیک فرائیڈے نہیں ہے گوڈ فرائیڈے ہے یہ کہہ سکتے ہیں آپ جی ہاں پر کچھ مضبوطی آتی ہے اور آپ نے کیونکہ چائنا کا فیکٹ اگل آیا دو پسینٹ کی بڑھت پر وہ انڈیکس بن ضرور ہوا ہے اور ساتھی جو بڑی راحت مل رہی ہے ہمیں وہ یہاں پر یورپی بازاروں سے بھی مل رہی ہے کیونکہ چاہے وہ یوکے کے مارکٹ ہو فرانس کے بازار یا پھر جرمنی کا مارکٹ وہاں پر ہم نے دیکھا شروعات مضبوط ہوئی ہے قریب آدھے پسینٹ سے زیادہ کے بڑھت تٹلیس جرمنی اور یوکے دکھا رہے ہیں ڈاؤ فیوچرز بھی آپ کے لئے حاضر کرتے ہیں یہاں پر تیزی کا موڈ کافی زیادہ ہے ایک پسینٹ سے زیادہ کا اضافہ وہاں پر ڈاؤ فیوچرز اور سن پی فیوچرز دکھا رہے ہیں کیا رانیتی آپ کی ہونی چاہیے لیکن اس سمیں بازار بند ہونے سے پہلے اگر آپ نے ٹریڈ لینا ہے یا پھر صبح میں لیا ہے اور سوچ رہے اب کیا کرے ہم بتائیں گے آپ کو انجرل بروکنگ کے سامیت چاہان آپ کو دیں گے ایک ٹیکنیکل چیک اور ڈیریوٹی سودو پر ہم سلاہ لیں گے موتی لالوس وال کے راحل شاہ سے آپ دونوں کا ایس واغت ہے سب سے پہلے راحل مجھے بتائیے 7626 پر اس سمیں کر رہا ہے نفٹی کاروبار نفٹی کے ٹریڈر کے لئے کیا سلاہ ہوگی موسیقی 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 میں نے ہفتے بھر کا نظریہ ہے آپ کا مطلب نتیجوں تک کا نظریہ ہے میں یہ مان کر چلوں نمبر سانے والے ہیں اس کے آئے منجی چلیے پوچھ لیتا ہوں سمجھ چارٹ پر یہ کیسا لگتا ہے ایک اچھا پردشن دکھا ہے پچھلے کچھ دنوں میں بازار کو آؤٹ پرفارم کیا ہے ریلائنس انڈسٹریز میں اگر مومنٹم وائز دیکھیں تو کلیرلی یہ پوزیٹیو سائٹ پہ ہے برڈیسپائٹ ہم نے لارسٹ چار پاس دنوں میں جو برڈل مارکٹ میں سٹرانگ سیل آف دیکھا یہ سٹوک نے اس کی پوزیشن اوپر کی طرف ہی مینٹین رکھی ہے تو اس کا آؤٹ پرفارمنس کلیرلی دیکھتا ہے فلال اگر ان کا ایک ویک کا بیو ہے تو میرے کیا سے ہزار دس کے اسپاس اس کو ایک سٹرانگ سپورٹ ہے تو اس کا سٹوپ لوس مینٹین کرنا چاہیے اوپر 1040 کا ایک ایمیڈیٹ ہرڈل ہے وہ ان کو ایک بار دیکھنا پڑے گا یہ لیبل کروس ہوتا ہے یا نہیں جیسے 1040 کا لیبل کروس ہوتا ہے 105560 کے لیبل کے لیے یہ اوڑ کر سکتے ہیں یہ فلحال آپ کے لئے رائے ہے خواب بنے رہنے کی صلحہ ان دونوں ہی کاؤنٹرز میں اب اگلا سوال لیتے ہیں نیتو کا مراد آباد سے جڑ رہی ہیں نیتو جی نمسکر بتائیے کیا پوزیشن ہے ہاتھ میں میری پارمنس یہ ہے میں نے آٹھ سو پچاس میں اور ایک مہنے لیے نیتو لیمیٹیڈ تو میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ دونوں میں اسٹو پلس کہاں لگا لوں اور ایک اپنی آپ کے چینل پر ایسکیس پر سوال پوچھا گیا تھا ہلو جی جی سن رہے ہیں ایسکیس پر تو انہوں نے اوپر کا تو اسٹو پلس بتا دیا نیچے کا اسٹو پلس بتا دی جی میں نے بھی اسکیس ہی چیڈن کے پر پر سے لیے میں نیچے کا اسٹو پلس میں باتا دیا آپ نے مجھے بتائیے آپ نے اسکیس مایکرو کس طر پر لیا 503 پر تیزی کی پوزیشن لی ہے رائٹ ہاں تیزی کی پوزیشن تو میں اسکیس مایکرو کیونکہ آپ نے اس پر پہلے بھی چرچہ کی ہے یہ راہل افکارس ایک وائدے بازار کے پرسپیکٹیو سے کال دے رہے تھے لیکن سامیت بتائیے 503 پر ان کی خرید اور کہاں پر سٹو پلس لگنا چاہیے دیکھیں میرے کیا ساتھ ہے اگر یہ ٹریلنگ سٹو پلس لینا چاہتے ہیں تو زیادہ بڑا سٹو پلس ایسے مارکٹ میں نہیں رکھنا چاہیے آج کا لہ ہے 521 کا تو اس کے نیچے ایک سٹو پلس مینٹین کیجئے اور اوپر کی طرف اس کو 550 سے لے کے 548 کے اسپاس ایک سٹونگ رزیسن زون ہے تو جب تو یہ لیول کروس نہیں ہوتا ہے اس میں زیادہ اوپر کی طرف مومنٹ آنا ڈیفیکلٹ ہو جائے گا تو میرے کیا ساتھ ہے اگر یہ کرنٹ لیول سے ان کو 548 550 کے اسپاس کوئی بھی مومنٹ دکھتی ہے تو وہاں پہ ایک بار پروفٹ بکنگ کیجئے اور فیلال یہ ہول کرنا چاہتے ہیں تو 521 کے نیچے ایک سٹو پلس مینٹین کر کے ہول کیجئے سٹو پلس نیتو نوٹ کیجئے گا 521 ہے اسکیس پر انہوں نے لیکن اور بندو فارما کے 50 شیر 800 کے بھاو پر بھی لے رکھے ہیں اس پر آپ کی کیا سلح ہوگی اور یہاں پر کیا سٹو پلس آپ بتائیں گے بتائیے سامیت دیکھیں ارزید آپ پہلے تو میں بتانا چاہوں گا ہم لاسٹ ایک یا دو ویک سے ہم اس پر بہریش ہے 880 کے اسپاس ہم نے اس میں ایک سل ریکمیڈیشن دی ہوئی ہے ہمارا نیوٹرم ٹارگیٹ آراؤنڈ 820 سے لگے 815 کا ہے تو میں اس میں ان کو ایکزٹ کرنے کی سلا دوں گا بٹ سٹیل یہ بنے رہنا چاہتے ہیں تو اگر سٹوپ لس کوئی فالو کرنا چاہتے ہیں تو 837 کا اس کے لیے ایک سٹوپ لس ہوگا یہ رائے اورو بندو فارما پر نکل کر آ رہی ہے لیکن آپ نے سکرینز پر دیکھیں پشم منگال میں جو سمیٹ چل رہا ہے وہاں سے جو بیان آ رہے ہیں آئی ٹی سی کے چیئرمن کہہ رہے ہیں کہ وہ 4500 کروڑ روپے کا نیویش کرنے والے ہیں ویسٹ بینگال میں یہ انہوں نے گھوشنا ماں کری اور بھارتی انٹرپرائزز کے وائس چیئرمن کہہ رہے ہیں کہ وہ قریب 9000 کروڑ روپے نیویش کریں گے ویسٹ بینگال میں تو یہ کچھ گھوشنا ہے جس پر آپ کی نظر ہونی چاہیے ساتھی اب ایک اور درشق ہے سانگلی سے عجید جی جو ہمارے ساتھ فون لائن پر جڑ چکے ہیں ہمشکار عجید جی بتائیے کیا جاننا چاہتے ہیں سر میرا ایک انکواری ہے اپنا ٹاٹا سٹیل کے بارے میں جی تو ٹاٹا سٹیل کے بارے میں سر مجھے لانگ ٹرم کے لیے تھوڑا انویسٹ کرنا تھا لانگ ٹرم کے لیے ٹاٹا سٹیل میں آپ کو انویسٹ کرنا ہے کتنے سمیں کے لیے لانگ ٹرم مطلب کتنا سمیں دے سکتے ہیں سر جتنا میکسیمم میں کھالی پروفیٹ دیکھنا چاہتا ہوں اوکے چلیے میٹلز میں آپ نے سوچا ہے کہ کافی تیج گراؤٹ ہو چکی ہے لانگ ٹرم کے لیے یہ شیر آپ رکھنا چاہتے ہیں پوچھتے ہیں راہل آپ کیا لانگ ٹرم انویسٹرز کو تو اس سمیں میٹلز میں بکھرداری کرنی چاہیے یہ کہہ رہے ہیں کہ سمیں کی کوئی پابندی نہیں ہے کتنے سمیں بھی ہولڈ کر سکتے ہیں کتنے بھی سٹاک سے تھوڑے مومنٹم آتے ہیں لیکن جو مومنٹم ہے کھالی شوٹس کیز کے کاران آ رہے ہیں تو نیر ٹرم تو میجے نہیں لگ رہا ہے کچھ بھی یہاں پہ لانگ کرنے چاہے لیکن در ایک جو بھی آپ کی اوپر ملے آپ کو اچھے اس طرح پہ ایکزٹ کے ہی رکھنی چاہیے میرے حساب سے اور لانگ ٹرم کے آپ بات کریں تو میرے خیال سے پوزیشنل ٹریڈ کے لیے ابھی بھی میرے خیال سے ٹاٹا سٹیل لینے کے لیے یہ لیول ٹھیک نہیں امریکیال سے بائٹ کرنے کے لیے تو ابھی بھی آپ ویٹ کریے تو امریکیال سے اچھے دھاموں میں ملے گا وہ ایتنگ یہاں سے پندرہ بیس پرسنٹ نیچے ملے تو دیکھو بھی ایک گوڈ لیول ٹو بائٹ آٹا سٹیل اوکی یہ فلحال آپ کے لیے رائے آتی ہوئی ٹاٹا سٹیل پر لیکن کوشش رہیے گا کیونکہ جس طرح کی کمورٹی سائیکل ہے کافی اٹھا پٹا کا آپ کو سامنا بھی کرنا پڑے گا وقت ہو رہا ایک چھوٹے سے بریک کا لیکن بریک سے پہلے ایک ضروری جانکاری سیل میں کرنی ہے سمجھداری سے آپ کو خرداری کیسے اٹھائیں گے آپ سیل کا پورا فائدہ کن چیزوں کو خریدیں گے آن لائن اور کنے خریدیں گے آپ آف لائن یو مانی میں آج شام کو ساڑے چھے بجے دیکھیں ہماری یہ خاص پیشکش سمارٹ شاپر میری کلتے سنوائیڈ بیشت ہمارے کچن میں سرپ بلد رید امریکن والنٹ سواغت ہے آپ سبی کا سین بیسی آواز پر آپ دیکھ رہے ہیں ٹویڈرز ہوت لائن بازار پر نظر ڈالیے بڑھت کے ساتھ ہی کاروبار ہو رہا ہے ایک سو ساٹھ ہنگ اوپر اس میں سنسیف سٹیٹ کرتا ہوا پچھس ہزار کے سطر کے اوپر اور نفٹی بھی دیکھئے سات ہزار چھے سو کے اوپر ہی لگاتا ٹکا ہوا ہے ترے پنک کی بڑھت دیکھنے کو مل رہی میٹ کیاپس میں زیادہ اچھا اکشن اور یہاں گرابٹ بھی کل زیادہ دیکھنے کو ملے تھی قریب قریب سوا پرسنٹ کی بڑھت یہاں پر دیکھی جا رہی ہے دلشموں کا رکھ کرتے ہیں گووین جی نے دلی سے ہمیں فون کیا ہے نمشکار گووین جی بتائیے کیا جانا چاہتے ہیں گوڈ آفٹنون جوڈ آفٹنون اچھا یہ میرا سوال مستر سمید جی سے ہی ہے جی اچھویل آٹھ سو ساٹھ کا پٹ میں نے ٹنٹی فور پر لیا تھا تین دن پہ لے ہے دو دن پہ لے ہاں جی ٹھیک ہے آٹھ سو ساٹھ روپے کا پٹ چوبیس روپے کے بھاو پر لیا تھا دیکھ لیتے ہیں اس سمیں اس کا بھاو کیا چل رہا ہے چوبیس پر لیا تھا اور دیکھیں چبوال اس کا بھاو ہے اس سمیں سامیت بتائیے کیا کرنا چاہیے آپ سے سیدھا سوال ہے دیکھیں اچھویل کی بات کریں تو یہ اس لانسٹ چھے سے ساتھ ٹریننگ سیشن میں ہمارا تھوڑا نگیٹیو بیو ہے 865 کے آس پاس ہم نے ایک سیل کال دیا ہوتا ہے 810 کا ایک ٹاگٹ تھا جو آلماسٹ ابھی اچھیو ہو گیا ہے سو میرے کے ایسے 810 کے آس پاس سٹرانگ سپورٹ ہے یہ سٹاک کو تو انہوں نے اگر اچھے لور لیول پہ اگر پوٹ بائی کیا ہوا ہے تو 810 کے آس پاس یہاں پہ پروفیٹ بوکنگ کرنا چاہیے سٹاک میں جب تک یہ ابھی 810 کا لیول توٹا نہیں ایک ہم موڈسٹ ریکووری دیکھ سکتے ہیں پروبیلی ٹوارڈ 830 35 کی تو میں ان کو پروفیٹ بوکنگ کی سلا دوں گا اگر یہاں سے کچھ بھی ایک مائنر ڈی پاتی ہے اگلا سوال لے لیتے ہیں خالد بھائی ہمارے ساتھ لائن پر ہے علابہ آج سے پوچھے خالد بھائی اچھتر سو کی میں نے پوٹ لی تھی دس لٹ اوکے تو وہ مجھے ابھی کیا کرنا چاہیے مستی میں یہ یہ کیا سو کے آس پاس خرید ہوئی ہے کس پر آپ نے پوٹ لی سو رو پہ کے کیا راہول آپ کی کیا سلا ہو گیا میں نے جیسے بتایا آپ کو میرا نیفٹی کے بارے میں اوورال نیگٹیو ہے میڈیم تم کیلئے مجھے لگ رہا ہے کہ نیفٹی کا نیگٹیو ہی رہے گا جب تک 77 کنریٹ کی نیچے سٹیٹ کر رہا ہے نیر تم 7660 کا ایک بار سٹاپ لس لکھے لیکن 7550 ایک بار توڑ دیتا تو یہ اچیلریٹ ہو سکتا ہے تو آپ جی جائی آپ کی 7550 پٹ کی بات تو میرے خیال سے 7660 کا ایک بار سٹاپ لس لگائی آپ جو سپورٹ لیول کے نیفٹی ہے وہاں سے ایک بار میرے خیال سے جو کروس کرتا ہے تو واپس 7750 تک آ سکتا ہے بجا تو 7760 کے سٹاپ لس سے پٹ کو بنائے رکھے آپ چلیے تو گھبرائی امت 70 روپے فون لائن پر راج کوٹ سے نیفٹی فون کر رہے ہیں اوپلیٹ اوکی بتائیے کیا جانا چاہتے ہیں نمسکر نمسکر پوچھے میرے پاس بیو بی کے 560 شیر ہے جو میں نے لیے ہے میرے پاس بیو بی کے 560 شیر ہے وہ میں نے 143 کے پر 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 چیس کیے ہے کب خریدے آپ پر سو خریدے ٹھیک ہے اور ٹریڈنگ کا نظریہ ہے لانگ ٹرم کا دو تین مہینے کا نظریہ ہے ٹھیک ہے سمیت بتائیے کیا سلا دیں گے بانکس نے کافی under perform کیا ہے انہی کے بھاو سے تھوڑا سا نیچے ہی ہے شیر دو روپے پتی شیر کا اس position پر اب ہی نقصان ہو رہا ہے لیکن دو تین مہینے کا نظریہ ہے چارٹ کیسے لگتے ہیں اس چارٹ دیکھے تو اتنی ایک massive correction کے باد اگر stalk 138 کے آس پاس آتا اور وہاں سے ایک recovery دیتا ہے تو ایک chances ہے یہ اور تھوڑی extend ہو سکتی ہے میرے کے حال سے بھلیں کا دو سے تین مہینے کا view ہے 138 کے نیچے closing basis پہ stop loss رکھے جب بھی recovery آتی ہے تو وہ at least towards 150 152 ہو سکتی ہے تو میرے کی لیبل پہ ان کو watch off کرنا پڑے گا 138 کے نیچے ان کو exit کرنا اور اگر bounce آتا ہے یہاں سے 150 152 کے level دیکھ سکتی 138 پہ آپ exit کریں گے bank of roda کے دیکھ رہے ہیں ٹریڈرز ہوت لائن اور اگلا سوال لے لیتے ہیں اور یہ سوال بھیجا ہے ہمیں انوج دت نے جم موس سے انہوں نے پوزیشن لے رکھی ہنڈالکو میں 149 کے بھا پر 188 شہر انہوں لے ہے ٹریڈ کے لئے سامیت بتائیے کیا سلا ہوگی اب یہاں سے آگے کیونکہ سٹاک ہلکی سی گراؤ دکھا رہا ہے اور ان کو ہو رہا ہے لگ بک سوال 4 روپے کا نقصار کے جواب دینے کے لیے راول ہمارے ساتھ بنے رہیں گے لیں گے ایک چھوٹا سا بریک کہیں مجھ جائے بریک کے بعد آپ کو بتائیں گے کون سے وہ ایوینٹس ہیں جس پر اگلے ہفتے آپ کی نظر ہونی چاہیے لانگ یا شوٹ کہاں پر بنانے کے اس سمیں موقع ہیں اس سب پر بات کریں گے آخری سودا لے کر آئیں گے بریک کے بعد